ہمارے سامنے آ کر آدھر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سائیڈوں سے اپنے چیلوں ماموں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی ہے یہ ایک میرے پاس نا عرف والا ایک گاؤں ہے ادھر پاکستان میں وہاں سے دو لڑکی آئیں وہ بیچاری ایک نند تھی اور وہ ایک اس کی بابی تھی استغفراللہ کسی نے جادو کیا ہوا تھا اس لڑکی کے دین رکھے گئے شادی کے تو وہ نا ابھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو وہ اپنے سہن میں جادو دے رہی تھی اچانک اس نے سر کو کھجلا تو سارے سر کے بال نیچے آگے گنجی ہو گئی دونوں بابی ہیں بابی اور نند ادھر آئے لے کے اب وہ جو بابی والی چیز تھی نا میرے پاس وہاں ہیڈ فون لگا کے نا قرآن سناتے ہیں پہلے کا قرآن سناتے ہیں پھر اس کے بعد تو وہ ایسے ٹانگیں اس نے لمبی کی ہوئی تو میں جب آیا نا تو اچھا اے بابیان ذاپیر میں نو بڑا شو کسی اے نو چھلی فی نو میرا نام بگاڑتا ہے تو اچھا بابیان جی ایسے وہ بقواس کر رہا ہے اچھا وہ ہلا ہوا تھا شاید کوئی چمٹا بجانے والا ہوگا یہاں کوئی کوالی نات سنائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے تو پھر جو اللہ کی فضل سے ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ اس کا فضل ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر یہ اللہ اپنا فضل کر دیتا ہے تو اس کو پھر پتہ چل گیا کہ بابی پیر کیا ہوتے ہیں یہ سخت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں جنات میں بھی قسمیں ہوتی ہیں کوئی قوت والا ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ڈرانتے ہیں صرف کچھ نہیں کرتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زہر پچاتے ہیں زر پچاتے ہیں نقصان پچاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کو لے بھی جاتے ہیں ایسے بھی ہمارے پاس کیسیز آئے ہیں علی بھائی السلام والکم السلام وہ آپ کو باتوں میں لگائے گا یہ آپ کو نکتے کی بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا وہ آپ کو باتوں میں لگائے گا آپ کو بولے گا کہ آپ کی فلان بہن ہے نا اس نے کیا ہے اس نے بھیجا ہے یہاں کہے گا آپ کی خالہ نے بھیجا ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیے گا اس کی بات کا جواب نہیں دینا بس اس کو کچھ نہ اس سے ڈرنا ہے نہ اس کو گالی دینی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کے پاس قوت ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بیمار ہوتا ہے وہ شیخی میں آکے دوسرے کو دم کرتا ہے وہ سودہ نکل کے ادھر چلا جاتا ہے بندہ دھیک ہو جاتا ہے وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے مل جائے گا انشاءاللہ جی ہاں کتنا پیارا سوال ہے بچوں کو ماں کی نظر لگتی ہے اگر نظر لگے لگے تو معلوم کیسے کریں اور اسے کیسے پہچانیں ماں کی نظر کیا اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میں آپ کو بتا دوں نظر والا کیس جادو سے بھی زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ خطرناک جو کیس ہوتا ہے وہ نظر کا کیس ہوتا ہے اور کم از کم نہیں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو نظر ہوتی ہے جس کو یہ جادو گھر علاج کر کے جادو میں کنورڈ کر دیتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں اس پر جادو ہوا ہے نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہ نہا رہے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے تو اس کے بیٹے بھاگے آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو اس طرح اچانک ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بتاؤ تو کون آیا تھا کوئی عرض کی آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا آپ نے اس سے ڈانٹا اس سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے لئے کیوں نہیں کہا اللہم آبارک علیہ تم نے اپنے بھائی کے لئے برکر کی دعا کیوں نہیں کہی سب سے خطرناک جو کیس ہوتا ہے نا وہ نظر کا کیس ہے یہ تو پتہ چل گیا ایک ہے گم نظر ایک پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی لیکن ہے نظر اس کے لئے یہ ہے بہترین علاج کوئی بھی نیک بندہ پانچ وقت کا نمازی عقیدے کا درست ہو وہ اپنا وضوح یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی جا کر پڑھ لینا اپنا وضوح ان کے اپنے یہ آسن کپڑے والا آسن بھی دھونا ہے وہ مریض کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کر کے دیکھیں ہاں کم نظر میں ہاں مجھے پتہ ہے اللہ نہ کر کے میری نظر لگ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد نظرے ہوتے ہیں مومن تو خوف میں رہتا ہے کہ سلفی صاحب کو علاج بتائیں جس چیز کو جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آپ مجھے کچھ بتائیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن جو ان کو بتاتا ہے میری بات نظریہ لیکن اس پر وہ تقبر کرتے ہیں مومن تو آپ کو پانی دے دے گا آپ کہیں گے جی سلفی صاحب کی نظر مجھے لگی رہی ہے مجھے پانی دے دیں تو مجھے اللہ کا خوف ہے نبی کا حکم ہے کہ میں دھوں پانی تو دوسرا دکھے گا چالا بد نظریہ میں ہی رہ گیا میرے دکھے نہ پہ نظر لگی لڑے گا وہ آپ سے اس کا کیسے علاج کریں اس کا بھی یہ علاج ہے کہ پہلے اس کو کہیں اپنا غسل کریں اپنا وضو کریں وہ جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے اس کا پانی لیکن طریقہ یہ ہے بغلیں بھی دھونی ہیں آسن جو پہنا ہوا کپڑا ہے یہ بھی دھونی ہے پھر پورا وضو کرنا ہے یہ کر کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دو انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں پھر آپ اپنا کر لیں کپڑا بھی دھونی ہے جو آسن والا کپڑا ہے وہ بھی دھونی ہے خالی یہ جو آسن ہے انڈر ویئر کی جگہ آسن نہیں سکتا ہے آپ نے دیکھا نہیں میں ان کی محلوں میں جا کر دیکھا میں نے ان کی ماں بیٹیوں میں سے جن نکالے ہیں یہ محلوں میں رہنے والوں کے جین انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردرش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھائی نے سوال کیا کہ اولاد کا رکا جا سکتا ہے جادو سے کہ اس بدنے کو اولاد نہ ہو جادو کر کے اس کی کوک بند کی جاتی ہے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض بند نہ ہو سمجھ لیں آپ میری بات جس عورت کا حیض یہ ایک جو اس کو اس طرح دکھا ہے وہ کیا کرے اپنے ایام پورے کر کے گسل کر لے اور نماز شروع کر دے قرآن پڑھے چاہے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس طرح دکھا ہے کیونکہ شیطان نے اس کی آنٹ میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا جن انسان کے اندر جا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو سوت خور ہے نا سوت خور قیامت والے دن اس طرح وہ اٹھیں گے جیسے کسی جن شیطان نے اس کو پکڑا ہوا ہے جن انسان کے اندر چلتا ہے اور اس کو بیماری لگا سکتا ہے ہر وہ بیماری جس پر دعائی اثر نہیں کرتی وہ جن شیطان کی طرف سے بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فی زمانہ جن نبیوں کے علاوہ کسی کو اثر روپ میں نظر نہیں آئے گا جن نبیوں کے علاوہ کبھی اثر روپ میں نظر نہیں آئے گا مجھے اور آپ کو انسانوں کے روپ میں کتے کے روپ میں بلی کے روپ میں کسی بھی روپ میں آکے اندازہ نہیں یقیناً ہوتا ہے آپ کو مثال دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ وہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جس دن سے وہ نماز پڑھا ہے میری اپنی نماز میں خشو خضو ختم ہو گیا آپ کی بات صحیح ہے فیز مانے سے مراد ہے میرے پاس دلیل مجود ہے اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ میں آیا میں نے دیکھا کہ میری وائف کے کمرے سے بندہ نکل کے گیا ہے وائف نیک ہے قرآن کی حافظ ہے دیندار ہے اس نے جادو کیا کہ اس کا جدا کر اس کا یہ کام ہے شیعہ تھا اس نے جادو کر دیا کہ یہ کام کرتی یہ بنا ہے وہ دکھا رہا ہے اس کو شیطان اس کی بیوی کے کمرے سے نکل کے گیا خانون قسمیں اٹھا رہا بیوی قسمیں اٹھا رہی ہے خانون قسمیں اٹھا رہا ہے میں نے دیکھا بیوی کہتی ہے اللہ اس لئے جنا پر چار گواہ رکھیں میرے بھائی قتل چھوٹا گناہ نہیں ہے قتل بڑا گناہ ہے اور جنا چھوٹا گناہ ہے لیکن اللہ نے جنا کے اوپر چار گواہ رکھے ہیں اور قتل پر دو گواہ رکھے ہیں کہ ہر چار آدمی سے تین آدمی دوکھیں کھا سکتا ہے شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے جن انسانوں کے ساتھ آ کر برائی کرتے ہیں اس طرح برائی کرتے ہیں جیسے میہ بیوی کا معاملہ ہوتا ہے ایسے ایسے کیسز ہیں ایسے ایسے ہمارے سامنے کیس آتے ہیں اللہ کی قسم زبان نہیں کسی کو بتانا نہیں دل کرتا جن کہتا ہے کہ نعوذ بلہ اللہ رسول کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کو قرآن پڑھا کے دکھا ٹھیک ہے یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں تحجت کے قریب تائم ہے بچی ہمارے سلفیوں کی بہت بہت اچھا نیک والد اس کا دو بہنیں پکڑ میں آئی ہیں دین سیکھتی تھی مدرسے کے اندر میں نے بولا انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا استغفراللہ من ذالک اس کا اچانک میں اشارے سے بات کروں گا اچانک اس کا ہوں ایسے ہلنا شروع ہو گیا تیزی سے ایسے کہ جیسے مشین چلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس نے اشارے سے کہا کوئی چیز دیں مجھے میں تھوکنا ہے وہ بچی کو ایک دم صحیح ہوئی بچی کہنے لگی کہ میں نے کوئی چیز تھوک نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے تو جب میں نے اس کے آگے وہ دبا رکھا جب اس نے وہ تھوکا اس میں سے یعنی کہ مرد کا گند نکلا اس کے مرد سے بیٹھا ہوں میں کہیں نہیں اٹھے گوا گئی چیلنج کرتا ہے جن کہ اگر تم نے اس کو آج دم کیا نا تو اس کو میں ننگا کر کے نچاؤں گا یہ اس نے مجھے چیلنج کیا مبین اس کا نام تھا کہتا ہے تین سو سال سے میں تیرے رب کو تیرے نبی کو دیکھ رہا ہوں کوئی کچھ میرا نہیں بگار سکتا تو اس کو قرآن پڑھاتا ہے اللہ کی قسم وہ بچی پخانہ کر کے کھانا شروع ہو جاتی ہے سامنے اپنا پخانہ کر کے ایسے کر کے کھاتی ہے میرے بھائی جس تن بیتے وہ تن جانتا ہے جس کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے ہم تو بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم نے اللہ کی فضل اللہ کا فضل میں یہاں مجھے معاف فرمائے ہم نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے سے نامی لوگوں کو جس سے لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن جب ان کو اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ناقابل بیان ہوتا ہے ناقابل بیان لوگ لوگ کہتے ہیں نا یہ یار یورپ والوں کو کیوں نہیں جینے پکڑتے ہیں یہی ہے نا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یورپ سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یورپ سے آتے ہیں بہت ہیں وہاں پر آپ کو یہاں بھرا پڑا ہے ہر چوتھا آدمی بیمار ہے اور ابن عطیمیہ تو فرماتے ہیں جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو سب سے بڑا شیطان پکڑتا ہے یہ ابن عطیمیہ رحمت رضا میں فرمائے یہ ہے وہ آپ نے ضرور سننا ہے کر دیا اب بینیں ماری دل بیٹھیں ہی ہیں اللہ نے کہلے بات جو بھی آپ سے جادو ہوا تھا دو شہورتوں پڑتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بھی علاج بھی پناہے گیا تھا کہ اس کوئے میں کوئی چیز دلی بھی ہے اس کو داکہ پھولو چالو کر رہی اس کا بہت اچھا ساتھ ہے جو بھی آپ سے جادو ہوا تھا ہے صرف آپ سورتوں پڑھ لیں اور وہ وہ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونا یہ چند دنوں میں چند گھڑیوں کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیان میں بلکل جیسے یعنی کہ اس میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور نہ نید آ رہی ہے نہ ہی اور بے چین ہے تو اچانک دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل نہیں عام فرشتے جو ہیں ایک فرشتہ پاؤں کی طرف اور دوسرا سر کی طرف ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہوا یہ بیمار ہے دوسرا کہتا ہاں اس پر جادو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں کس نے جادو کیا نبیل بن آسم کی بیٹیوں نے کیا کہاں کیا یہ نہیں بتایا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے نیند میں دیکھتے ہیں کہ بردن ایک جگہ ہے اس طرح کو بنام بے ذروان بے ذروان وہاں پر ایک کواں ہے آپ نے فرمایا آج شاہ اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علیہ اور ساتھ ایک اور ساتھی کو بیجا کے جاؤ وہ نیچے اترے کومے کے اندر کھجور کی جڑ کے ساتھ کھجور کی چھال میں لٹی ہوئی کنگی اس کے طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کے بال وہ لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھا اچھا یہ ہوتا ہی ہے تو ساتھ ہی جبرائیل آ جاتے ہیں جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کیا پڑا بسم اللہ ارقیکا من کل شیئن یعظیکا من شر کل نفس ناوہینی حاسدن اللہ یشفقہ بسم اللہ یہ جبرائیل نے کس کو دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صورتیں دو عطا کی قرآن پاک کی واحد دو صورتیں ہیں جو ایک وقت میں اتری صورہ فلک اور صورہ ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے بال کو گیارہ گرے لگی ہوئی ہیں اور صورتوں کی آیات بھی دونوں ملا کر گیارہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تلاوت فرمانی شروع کی گرے کھلنی شروع ہوگی گیارہ گرے اور گیارہ ہی آیتیں اتری اسے ایک اصول اور ہم نے اپنایا ہم بعض پڑھائی لوگوں کو دیتے ہیں گیارہ بار جا کے پڑھو کیونکہ جادو کے مقابلے میں اس کی اتنے عداد کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہ ہمیں ایک نصف مل گی ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ٹوٹا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم پر جادو ہوا ہوئے اللہ قادر ہے نا بتانے میں ہم پر بھئی تو نہیں نہ آتی اور روئے نا اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ پر ظاہر کر دے اٹھے نا رات کو اس وقت اٹھے نا جس وقت اللہ فرماتے ہیں اعلان کرنے والے کو اعلان کر دو ہے کوئی بیمار شفاہ لینے والا ہے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا اخباروں میں تو ڈراموں میں تو یہ باتیں مشہور ہیں شبرات اللہ دن اللہ پہلے اسمان پہ آتے ہیں جھوٹ اللہ روزانہ آتے ہیں روزانہ اسمان دنیا پر آ کر اللہ خود اعلان فرمانے کا کہتے ہیں اے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا اس وقت تو ہم پیٹھ موڑ کے سوئے ہوتے ہیں اللہ سے ہے کہ نہیں اس وقت روئیں پھر اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے لئے سبب پیدا کرے گا انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی سواب ہوگا اگر انسانی جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا اگر جن کا جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا کیونکہ مشکل جادو جو ہے جن کا ہے اب جن ہے جن ایک وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی جن آپ کی اینک اٹھاتا ہے غیب ہو جاتی ہے اینک اس کو اللہ نے قوت دی ہے یہ آپ کے جسم کے اندر رکھ سبتا ہے اب میرے پاس ایک مریض آتا ہے کہتا ہے سلفی صاحب یہ بچپن میں محسوس کیا خواب دیکھی کہ کوئی بندہ آیا اس نے مجھے یہاں چھوری گسیڑ دی اور میں جھاگا تو بڑا سخت درد ہے وہ دن آج کا دن ہے کہ مجھے یہ تکلیف نہیں جا رہی اب اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے اچھے خواب پر تو ہمیں شکر کرنا ہے برے خواب سے کیسے بچنا ہے اس کے اثر کو کیسے دھونا ہے اس کے اثر کو کیسے زائل کرنا یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا آپ نے فرمایا برے خواب کے اثر کو اگر تم زائل نہیں کرو گے اس کا اثر چالی سال سے زیادہ مولک رہتا ہے بتاؤ اس کا اثر چالی سال سے زیادہ مولک رہتا ہے چالی سال سے زیادہ سے مراد جب تک وہ زندہ ہے اس کا اثر رہے گا بہترین اس کا حل آپ نے خواب دیکھا اگر جا گئے یا صبح جا گئی اسی وقت آپ ہمیں بہت بڑے بڑے معنی عالموں سے یہی سنتے تھے تو اسی اٹھ کے نا آعوذ بللہ پڑھ کے تھو تھو کر لیا کرو آعوذ بللہ پڑھ کے تھو تھو کر لیا کرو حدیث میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں حدیث میں ہے کہ پہلے اپنے کندے کی طرف تین بار تھو 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 کرے اب ایک آدمی ایک رات میں دو خواب دیکھتا ہے ایک اچھا دیکھتا ہے ایک برا دیکھتا ہے تو وہ برے خواب کا تصور کرے گا پھر وہ اپنے الٹے کندے پر پہلے تھو 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 کرے گا پھر وہ پڑے گا آعوذ بللہ من شر شیطان و شر رہا آعوذ بللہ من شر شیطان و شر رہا اس کے بعد صحابی کہتا ہے کہ مجھے اگر پہاڑ کے برابر بھی خواب آ جاتے تو میں پروائی نہیں کرتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کتنے بھائی ہیں میرے کس کو آتی ہیں ہم نے سیکھا کب ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہی نہیں ہم نے تو صرف شوپیس بنا لیا لیکن فالو کس کو کرنا ہے جی میرا امام میرا مرشد میرا فرقہ میرا عقیدہ یاد رکھنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نا بات سبحان من سخرکا لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مال غیب ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مسخر کیا شیطان کو ہم کابو کیسے ڈال سکتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو فالو کر کے پھر ہم اس کو کمزور کر سکتے ہیں ایک صحابی کہتا ہے ایک دن میرا شیطان سامنے حاضر ہو گیا مجھے کہتا ہے اللہ کے پندے بس کر دے اب تیرے عمال نے مجھے چڑیا سے بھی کمزور بنا دیا جب میں تجھ پر آیا تھا اونٹ سے بھی زیادہ مجھ میں قوت تھی جب آدمی نے ایک عمال کرتا ہے برائیوں سے بجتا ہے جو اس کا جن ہے جو اس کا شیطان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یہ بات جب کہی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ آئیشہ تیرا شیطان تجھ پر غالب آ گیا تو ایک دم چونکی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا وہ حق کے علاوہ مجھے کچھ نہیں بتاتا یہ القاہ کرتا ہے آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہانوں کو جادوگروں کو قتل کروا دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دور میں ایک بہت مشہور کہان اس کو لایا گیا آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کی مجلسوں میں ورنہ یہ بڑے بڑے یہ جتنے آپ کے جو جرنیل شیل یہ ہوتے ہیں نا دیازہ تر یہ بڑے جو مملکت سربراہ مملکت بنتے ہیں انہوں نے بے وقوف انہیں جادوگر رکھے ہوئے ہیں یہ ذہچے بنا کر آپ پر حکومتیں کرتے ہیں اللہ کے یہ جو پیارے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ایک کہان کو لایا گیا تو اس سے پوچھا تم کیا جانتے ہو اس نے بولا جو تم سوچو میں بتا سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کیا کنکرییں اٹھائیں گن کے کنکرییں اٹھائیں گن کے اس کے سامنے رکھا ہاتھ بند بتاؤ اس میں کیا ہے کہنے لگا اس میں کنکرییں کتنی کنکرییں ہیں جتنی تھی اس نے بتا دی گنا اب دوسری بار یہ فرمولہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں پیچھے ہاتھ رکھا پھر کنکرییں اٹھائیں بغیر گنے بتاؤ کتنی ہیں کیا ہے کنکرییں کتنی ہیں کہتا ہے پتا نہیں ہے بات سمجھے آپ جو آپ کا حمداد ہے وہ آپ کو جانتا ہے وہ جو پیر مولا بتاتے ہیں نا کہ تمہارا بغیر دیکھے آپ کا سب کچھ بتا دیتے ہیں وہ جانتا نہیں وہ اس کو آپ کا شیطان بتاتا جا رہا ہے اس کا شیطان اسے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ کہتا ہے اس کا نام یہ ہے اس کے بھائی کا نام یہ ہے آج صبح بیوی سے یہ لڑائی ہوئی ہے یہ کیا ہے اس نے فریج میں سے یہ نکالا ہے یہ کوئی ولی ولایت نہیں ہے یہ شیطانیت ہے وہ شیطان جو گھر کا بھیتی ہے کوئی لوگ کہتے ہیں جی میں فلان جگہ گیا باہر لے ملک ایک پیر صاحب سامنے میرے بچے کے بچے چیز حضر ہو گی اتھے لندنی جو بیٹھے ہیں انہیں میرے کاردہ سارا کوئی دہتا ہے میں کہا اللہ کے بندے وہ کاردہ پیتی ہے اتھے تو اڈینال چو بھی گھنٹے رہنڈا ہے انہوں نے بتا ہے تیرے کارج کی ہے تیرے کی ہے تکیرہ نہیں ہے انہیں جڑا دہتا تھا اور ایڑی چڑا کمال آگیا یہ غیب نہیں ہے یہ شیطانیت ہے تو اس کے لئے میرے بھائی پڑھنا آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا سینہ کھلے گا یہ آپ کو ملیں گی یہ باتیں صحابہ سے بھی لے کر صحابہ کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں سارے واقعات سے بڑا پڑھائیے کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی یہی ہے میں زیادہ اس کو ہی پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا کرتے ہیں یہ سوال ہے جی اگر عورتیں بال کھولے رکھیں اور نخون بڑھا کر اور خوشبو لگا کر باہر نکلیں تو شیعتین ہیوی ہو جاتے ہیں یا نہیں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اخلاق بلا کوئی نہیں ہے ہے نا آپ کچھ بھائیوں کو علم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اس کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بزار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے جب وہ گھر آئے تو وہ غسل کرے اچھا اس سے نقصان کیا ہے اس کو جن شیطان جو ہوتا ہے عورت کی خوشبو اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے یہاں قبرستان میں جب عورت جاتی ہے تو بہت جلدی جنات جو ہوتے ہیں قبرستان کے وہ عورتوں کو یا بچوں کو پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی اللہ کے نبی نے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو شیعتین کے نکلنے کا ٹائم ہے یہ تمہارے بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے یہ حدیث ہے بخاری کی یہ بیماری ہے ایک جو بچوں کو اس وقت لگتی ہے جب آپ صلی اللہ نے فرما دیا کہ تم مغرب سے لے کر اشاعتہ کھاپنے بچوں کو باہر نہ نکالو چھوٹے بچوں کو تو ہماری زد ہے کہ ہم نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اسی وقت بزاروں میں جانا ہے اسی وقت باغوں میں گھومنے کیلئے جانا ہے پھر کہنا ہے حسن فی صاحب دام بھی نہیں اثر کرتا رات دا منڈا رونڈا آتھے نہیں آنڈا ڈاکٹرہ نے سمجھ نہیں آنڈی وہ پکڑ لیا چیت نے پکڑ لیا اللہ کے نبی نے بتا دیا اب آپ صلی اللہ نے فرمایا ٹائلٹ میں جانے کی دعا بتائی کیا فرمایا اللہ میں نیاوز بکا منہ الخب سے والخبیج کس نے دیکھا جین اس کو نظر آیا کبھی ٹائلٹ میں نظر آیا جین نہیں نا ہیں تو کہانا کیسے مداخن کہہ دیا آپ نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑ لیا کرو برنہ شتان بھی ساتھ کھائے گا کبھی کھایا کسی نے دیکھا آپ یقین جانے ہیں میرے پاس ایک مریض لے کر آئے سعودی عرب میں کئی کام کرتا تھا عداد کشمیر کا رہنے والا تھا میں صبح گیا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا تو جب اس کو میرے پاس لے کر آئے جب اس کی باری آئی تو بتا کیا کرتا تھا اب یہ کلی مانے گی اس کی خوراک کیا تھی وہ جہاں دیکھتا ہے ٹیوب بلب کانچ کا گلاس اس کو توڑتا ہے کھا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا کیل دیکھتا ہے زنگ علودہ کوئی پتری دیکھتا ہے وہ کھا جاتا ہے کھا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ نفسیاتی مریض ہے وہ ہم تو ہارڈ لگائیں تو کٹ جائے گا وہ کھا جاتا ہے ایک بندہ دیکھ کھا جاتا ہے دیکھ اتنا پیٹ اور اتنی دیکھ پھر بھی پیٹ خالی کچھ نہیں ہے گھر میں ہمارے پاس مریض لاتے ہیں لوگ سنفی صاحب سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھوکا ہوتا ہے رات کو اٹھ اٹھ کے یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا گھر کی کہ چاٹا گدہ ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے پھر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے میرا پیٹ خالی ہے جی واہ جی دیکھا جی جادو معاہد سلفی اہل ادیس کو زیادہ ہوتا ہے یا مشرق بیدتی کو کیا جادو کے علاج کیسرات ہونے کے لئے عقیدہ صحیح کرنا بے شک کیا جادو ہونے کے راستے میں سے مزار دربار اور درگائیں شامل ہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہیں جادوگروں کے واللہ الازیم یہ ہیڈ کوارٹر ہیں شیعتین وہاں قوت پکڑتا ہے جہاں نعوذ باللہ اللہ رسول کی توہین کی جائے جب اللہ کو چھوڑ کے ایک قبر کو سجدہ کیا جائے گا اس کا شیطان قوت میں آ جاتا ہے جہاں ایک نانگا بابا کپڑے اتار کے بیٹھے گا بڑا شیطان اس کا ساتھ دے گا کیونکہ بے حیاء ہے نا حیاء ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ نانگا پلیت جون سے نخون اس کے پل کھائے ہوئے ہیں نہیں بال اس کے بڑے ہوئے جونیں گر رہی ہیں سرکار نے بڑھیاں پاہی اہتھلا رہے ہیں اپنی امرادہ پوریاں کر دیں یہ جادوگر خود پر خود ہی جادو ہو جاتا ہے دوسرا کہ جادو ماہِ اہلِ دیس پر ہو سکتا ہے اس کو تو بڑا سینگوں والا پکڑتا آکے چور پتا کہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے خالی گھروں میں تو نہیں وہ چوری کرتا نا تو اللہ ہمیں اس گمانڈ سے بچائے کہ ہم صلفی ہیں اور ڈر جو اور جتنا زیادہ متقی بندہ ہوگا جتنا بین متقی ہوگی اس کو بڑا شیطان پکڑے گا کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں حفاظ کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ اتنے برے انسان بنتے ہیں پھر لوگ تانہ دیتے ہیں دیکھو حافظِ قرآن دیاں کرتکتاں دیکھو شیطان نے دین کو اسلام کو بدنام کرنا ہے یہ ساری چیزیں اور یاد رکھنا ہے جس گھر میں حافظِ قرآن ہو اور اس گھر میں ٹی وی ہو فاشی ہو اس گھر کی نسلیں برباد ہو جائیں گے یہ یاد رکھنا ہے ازما کے دیکھ لو ایسے گھروں کیونکہ قرآن نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے قرآن برائیوں سے منع کرتا ہے نظر کو اللہ کے نبی سے ایک صحابی آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویز دیں تعویز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویز کیا ہے یہاں تو مولوی نے لکھ کر دیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُل اللہم اینی آوز بکا من شر سمی من شر بسری من شر لسانی من شر قلب من شر منی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا کانوں کے شر سے آنکھوں کے شر سے دبان کے شر سے دل کے شر سے یہ چیزیں اگر اس کے شر سے محفوظ ہو پھر تو اللہ پاک اللہ کی پناہ میں ہو اگر کروں سب کچھ اگر زبان سے نہیں ہاتھ سے نہیں تو آنکھوں سے کر رہا ہوں آنکھوں سے بھی نہیں کر رہا تو کان سے بھی کر رہا ہوں تو اس کو ہم نے راستہ دیا ہوا ہے وہ سن لگائے گا وہ چونٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے آپ کو پتہ ڈیم میں کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہاں پر چونٹیوں کو مار رہے کے لیے زیادہ دوائیں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ یہ جب یہ سراغ کرتی ہے تو ڈیم اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ان کے پانی گرستا ہے تو بہت تباہ ہو جاتا ہے اس سے ہمارا بھی یہی حال ہے اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے شامل ہو جائے اور معاہد کو تو یہ زیادہ اور زیادہ ترجیہ ہوتا ہے میں نے کام ہی یہ شروع کیا میری شروع کرنے کی بنیاد ہی یہی تھی کہ یہ جو میری بین بیٹھی ہیں مدرسوں میں پڑتی ہیں دروس کا کام کرتی ہیں یہ ان گندی جگہوں پر جب جاتی ہیں بڑے برحال ان کے ہوتے ہیں تو میں نے پھر اس کو اللہ کی تفیق سے سیکھا تو اللہ نے میری بہت ساری مدد کی اور عقیدے کا یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا جادو کے علاقات کے اثر اثر ہونے کے لئے عقیدہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جب تک آپ کا یقین اللہ پر نہیں بنے گا شیطان آپ سے نہیں ڈرے گا جب ہمارے پاس کوئی ہلا ہوتا ہے نا پیروں فقیروں کا جن وہ آ کر کہتا ہے نعرہ لگاتا اور زمین پا پاؤں مارتا تو آواز نکالتا نا تو پھر وہ دیکھتا کہ یہ مو پر تھوک دیتا ہوں اس کے اور تیری یہ جرت میں فلاں ہوں اور تم نے میرے مو پر تھوکا اپنے شگیرت کو بولا تھوکو تم کہتا سلفی صاحب تم تھوک سکتے ہو اس کو نہ تھوک ہے بول نہ تھوک تیری تھوک مجھے برداش ہے یہ اس کی قوت ہے ساری کیوں شرط ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں ہر معاملے میں تو پھر اللہ جنوں سے نہیں پیروں فقیروں سے نہیں مدد کرتا اللہ فرشتوں سے مدد کرتا ہے استقامت اور عقیدہ توحید کہ میرا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاہ کوئی حاجت روا کوئی بگڑی بنانے والا کوئی داتا کوئی غوث سوائے اللہ کے کوئی نہیں یاک نابدو یاک نستائین تیری ہی بھی نہیں ہی ہی سے کام چلے گا بھی سے ہوگا تو پھر بندہ گہا گھر بھی برباد ہو جائے بیوی یہ کہہ دے میں تیری بھی تو بیوی ہیں نا ہاں جی وہ کہے تیری ہی ہوں تو پھر محبت ہوتی ہے اس سے تو وہ تو رب ہے ایک سوال ہے جی بھائی دو سوالات ہیں جی جی بھر سوال میں نے سمعاقی ایک سوالات میں کہ آہاں جی سوٹ بھینک دیں